بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس اس وقت آپ کے سامنے ہے یونیورسٹی آف سرگودہ بی اے بی اے سی فاسٹ این اول اگزام 2019 کا انگلیش کمپلسری پیپر بی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انگلیش کمپلسری پیپر بی کا پیٹرن انگلیش کمپلسری پیپر بی میں ٹوٹل سکس سوالات ہوتے ہیں جس سارے سوالات کرنے ہوتے ہیں ہر سوال میں پھر مزید پارٹس ہوتے ہیں ان پارٹس میں چائز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پارٹس کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے آپ کو پانچ ایسے گون ہوتے ہیں ان پانچ میں سے آپ نے کوئی سبی ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے پہلے اس ایسے کی آؤٹلائن بنانی ہوتی ہے جس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے تین سو سے تین سو پچاس ورڈز کا لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بیس نمبر ہوتے ہیں یہ ایسے کہیں سے بھی آ سکتا ہے اگر بات کریں سوال نمبر دو کی تو سوال نمبر دو میں پیسج کیون ہوتا ہے وہ اس پیسج میں سے آپ نے کوئیسٹنز کے آنسر دینے ہوتے ہیں یہ سوال بھی پچیس نمبر کا ہوتا ہے اس پیسج میں سے آپ کو چار شارٹ آنسر کیون ہوتے ہیں ان چار میں سے تین کے آپ نے کوئیسٹن آنسر کرنے ہوتے ہیں جبکہ جو چوتھا پارٹ ہوتا ہے اس کی پیسی بنانی ہوتی ہے ان کوئیسٹنز کے آپ کو اسی پیسج میں سے ہی آنسر تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں یہ پیسج بھی انگلیش کا کہیں سے بھی آ سکتا ہے اب سوال نمبر تین کی بات کریں تو سوال نمبر تین میں لیٹر ہوتا ہے اور اپلیکیشن ہوتا ہے ان دونوں میں چوائس ہوتی ہے یا تو آپ لیٹر لکھیں یا پھر اپلیکیشن لکھیں یہ پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ لیٹر اور اپلیکیشن بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ آ سکتے ہیں اب سوال نمبر چار کی بات کریں تو سوال نمبر چار میں آپ کو دس ایڈیمز گیون ہوتے ہیں اڈیمیٹک ایکسپریشنز ان دس میں سے آپ نے کوئی سے بھی پانچ کرنے ہوتے ہیں اور یہ دس نمبر کا کوئسچن ہوتا ہے یہ جو ایڈیمز ہیں یہ بی اے انگلیش کمپیسری کی بک میں گیون ہیں آپ ان میں سے تیار کر لیں ان میں سے آ جاتے ہیں اگر وائز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں یہ کوئی سپیسیفائی نہیں ہے کہ اسی بک میں سے ہی آنے ہیں سوال نمبر پانچ کی بات کریں تو سوال نمبر پانچ میں آپ کو دس سٹنسز گیون ہوتے ہیں ان دس میں سے آپ نے پانچ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے یہ بھی بی اے انگلیش کی بک میں گیون ہیں لیکن یہ لازمی نہیں کہ وہی والے آئیں کہیں سے بھی آ سکتے ہیں آپ کو اس کی تیاری گرامر کو اچھی کر کے کرنی ہوگی اپنی گرامر کو بہتر کریں تاکہ آپ کی یہ جو کریکشن ہے یہ اچھی ہو جائے یہ بھی دس نمبر کا کوئسچن ہوتا ہے اب سوال نمبر چھے کی بات کریں تو سوال نمبر چھے میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے کہیں سے بھی اردو کا پیسے جایا ہوگا آپ نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا یا پھر اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپشن ہے آپ کے پاس کے ڈائلوگ لکھ سکتے ہیں اور یہ ڈائلوگ بھی بھی انگلیش کمپلسری بک میں گیون ہے لیکن یہ بھی لازمی نہیں کہ وہی کمپلسری بک والے ہی آئیں لہٰذا آپ کو اپنی گرامر اچھی کرنی ہے ہر لحاظ سے تاکہ آپ اپنی طرف سے انگلیش لکھ سکیں یہ کوئسچن بھی پندرہ نمبر کا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس انگلیش کمپلسری پیپر بی کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ کو اپنی انگلیش پہ فوکس کرنا ہوگا آپ نے انگلیش کو بہتر بنائیں انگلیش گرامر کو بہتر بنائیں کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سپیسیفائی سلیبس میں سے ہی آئے حالانکہ انگلیش بک میں کافی سارے ایسے بھی گیون ہیں پیسیج بھی گیون ہیں پیپر گیس پیپر بھی گیون ہیں لیکن یہ لازمی نہیں کہ وہی والے آئیں سٹوڈنٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی کافی ہیلپ ہو گئی ہوگی دیکھتے رہیے تعلیم کی دنیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی